مان صاحب مان صاحب مان صاحب مان صاحب مان صاحب سوڑ سوڑکی کوڑی دے مو دے مو کے برگا ویکھن دا لال گلال پرے جے ہی لگا روڑی پتھی یاد کرا تا مری جے ہی لگا کہنی ساڑ ساڑ کے ساڑ ساڑ کے جسم میرے دلات نے چھوڑی پتھی دی تاں گا پائک چو میری روڑ چو کیا واد ہے جدو کہنی میری روڑییں دب دن دے پتھین rapidly پتھی جو پتھی ہے جو تب دی کنی میرے دلات نے چھوڑی ساڑ ساڑ کے جسم میرے دلات نے چھوڑی کنی پتھی دی تاں گا پائک چو میری روڑ چھوڑی حبی کہنی بونگ دبوں کر کے ج expressions میری بوت لپایا جو کہنی تھے کے ذاب نیم مول لگا مکنی تھے کے دی بند کھڑکی جدو میری روڑ کھے بندہ شکریف 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 مو's Extension پاما فندہ کیوں کہ اوہدوں تک مرید پر لیول لکی جندا ہے اہاں جسدیاں شیشیاں اوہدے تے اپنے حسندہ فرم ہے پاما فندہ پرکے دے ایک گلل ہے میں میں یہ چیز ہاں خوش تے عدبناڑ خوش تے عدبناڑ جیڑا میں نے خوٹھی لائے وہ یہ میری جوانی دے پر روت پٹھاوے بے عدبے بے قدرے دی میں قدر گواماں بطلہ لیندی آئیت جب میں آجا رب دیا بندیا میں بہت صحیح دی چیز ہاں کہیں گے لئی توبہ ہاں تے کہیں گے لئی تاویز ہاں پیرہ تے فقیرہ دی پڑھائی چیز ہاں پیرہ تے فقیرہ دی پڑھائی چیز ہاں پیرہ تے فقیرہ دی پڑھائی پر کہنا ہے میں نے ناش رامدہ دیتا جے پر میں نے سوم راست کہیں دے سی ناش رامدہ دیتا ہے میں اس قدرہ دو بھی ہوں پر میں پیرہ تے فقیرہ دی پڑھائی یہ مان صاحب دی پڑھائی گرداز مان صاحب دی پڑھائی جنہاں بے کے اپنا یہ فیلڈ اڈاپ گیتا سی یا منہ وسطہ رہے منہ تیری عمرہ جانا ساں کیا بات ہے